اسلام علیکم ویلکم ٹو اللہ مدد انجینئرگ ورکس کیا حال جال ہیں دوستو امید ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اور اللہ اللہ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائیں دوستو آجا ہم ایک ایس ایم ڈی لیٹ کو رپیئر کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اس کو کیسے کیا رپیئر کیا جاتا ہے ایس ایم ڈی لیٹ چار پارٹس پر مشتبول ہوتی ہے ڈیمی جس کو کیسن کی کہا جاتا ہے ڈرائیور جو اے سی سے ڈی سی وولٹیج ریگولیٹر کر کے دیتا ہے ایس ایم ڈی پلیٹس جس کے اوپر ایس ایم ڈی لیٹس لگی جاتی ہیں ہیڈ سنگ جو ایس ایم ڈی لیٹس کی ہیڈ کو کرنس کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے ایس ایم ڈی کو رپیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ڈرائیور کے وولٹیج چیک کی جاتے ہیں جیسا کہ میں چیک کر رہا ہوں ایس ایم ڈی لیٹس کے ڈرائیور کے وولٹیج اس کے وارڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو ہماری بارم وارڈ کی ایل ای ڈی ہے جیسا کہ دیکھیں کہ ایس ایم ڈی پلیٹس غراب ہوگی میں اس کی جگہ نئی ریپلیس کروں گا ایس ایم ڈی پلیٹس کو لگانے سے پہلے اس کے ذات گم لگا دی جاتی ہے تاکہ ہیڈ سن کے ساتھ ایس ایم ڈی اچھی طرح چپک جائے تاکہ اس کی ہیڈ کرنس ہوتی رہے ایس ایم ڈی اور ایل ای ڈی لیڈ ڈی سی وولٹیج پر اپریٹ ہوتی ہے اس لیے ایس ایم ڈی پلیٹس کو لگانے کے بعد جانے کے جمان نفی کا ضرور خیار رکھے ریڈ وائر جوتی ہے وہ پلاس پہ لگائی جاتی ہے اور وائٹ جب لیک نیگٹے پہ لگائی جاتی ہے جانے کے جی مائنس پہ جانے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کی ایس ایم ڈی پلیٹس کو ہیڈ سنگ کے ساتھ جور دیا ہے اب میں اس کی سوڑڈنگ کر کے آپ کو آن کر کے چیک کر رہا تھا ہوں ہم دیکھیں دوستو ہماری ایڈی بلکل تیار ہو چکی ہے دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسندہ ہے تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی اور حاصل ضرور ہوگا کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا